خلائی مشنز پر بھارتی طریقہ کار اور طرز عمل بین الاقوامی سطح پر تیہ کردہ مطلوبہ میار کے مطابق نہیں خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑے حساس اور پیچیدہ معاملات انتہائی احتیاط اور شفاف زوابط کی پابندی کا تقاضہ کرتے ہیں مگر بھارت خطے میں دھاک بٹھانے کی جلدی میں ان تیہ کردہ اصولوں کو مسلسل نظرانداز کر رہا ہے بھارت کی ان جلدبازیوں اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے خلائی مشنز اور اس سے متعلقہ سنت کو بھی بہت سے خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس کے اثرات دنیا بھر کے لیے مزر ثابت ہو سکتے ہیں اس تناظر میں خلائی سفر اور تحقیق کے شعبے میں اٹھائے گئے بھارتی اقدامات پر عالمی تشویش ایک فطری رد عمل ہے بھارت خلائی مشن چندریان 3 کی کامیابی پر پوری دنیا سے داد وصول کرنے کا تو خوہاں ہے مگر اس دوران دنیا کو یہ نہیں بتایا گیا کہ خلائی راکٹ کے مرحلہ وار الہدہ ہوتے حصے کہاں کہاں گریں گے حال ہی میں آسٹریلیا نے گرین پیٹ بیچ پر دھات کے ایک بڑے ٹکڑے کے گرنے کی تصدیق کی ہے مگر بھارت نے اس خبر کے آتے ہی ان معاملات کو رت کر دیا مگر جب آسٹریلین سپیس ایجنسی نے تصدیق کی کہ یہ پولر سیٹلائٹ لانچ وحیکل کی تیسرے مرحلے کا حصہ ہے تو بھارت کو ماننا پڑا اس میں کوئی ابحام نہیں کہ خلائی مشنز کے ان مرحلوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے بھارت نے متعلقہ زوابط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ خلائی مشنز پر بھارتی طریقہ کار اور طرز عمل بین الاقوامی سطح پر تیہ کردہ مطلوبہ میار کے مطابق نہیں اس کے علاوہ ایٹمی پلانٹس اور مطلقہ امور میں بھی بھارت کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے انیس سو ستاسی میں کلپکہ میں قائم بھارتی نیوکلئر پلانٹ میں ہونے والی بے قائدگی کے باعث دو سال تک اس سہولت کو بند کیا گیا تاکہ تابکاری کے اخراج پر کابو پایا جا سکے اس طرح کا واقعہ انیس سو نواسی میں تارہ پور کے ایٹمی پاور سٹیشن پر ہوا جہاں ایک سال تک مرمت کا کام جاری رہا ماضی میں نیوکلئر مواد کی چوری کے حوالے سے بھی بھارت کئی بار عالمی تشویش کا باعث بنتا رہا ہے شاید یہی وجہ ٹیکنالوجی کے معاملات میں اس کی کمزوری اور متعلقہ اداروں اور حکام کی لاپرباہی ہے اساسیت کی وجہ سے خلائی مشنز خطرات سے خالی نہیں ہوتے ایسے منصوبوں میں ایک آمیابی حاصل کرنا اور پھر دنیا کو اس کے مزر اثرات سے بروقت متلا کیا جانا چاہیے آسٹریلیا کو راکٹ کے حصوں کے بارے میں متلا نہ کرنا بھارت کے فرید کی ایک اور کہانی ہے اس صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا بھارت خطرات سپورٹ ٹیکنالوجی کے اس سفر میں جلدبازی کو ترک کرتے ہوئے اپنی سمت درست کرے گا یا اس کی جلدبازی اور ہڈھرمی اسی طرح برقرار رہے گی ان معاملات سے جڑے خطرات پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کیونکہ زندگی سے بھرپور یہ زمین ہم سب کی مشترک عمل کیت ہے دوسری طرف بھارت کو سوچنا ہوگا کہ وہ چاند کو پانے کی خواہش میں آخر کب تک اپنی غریب اور ناچار عوام کو نظر انداز کرتا رہے گا جو زمین پر ایک مدت سے بہتر مستقبل کے متلاشی ہے